جگنے کے بعد شوہر نے بیوی سے کہا کہ تم مجھ پر حرام ہو بس حرام ہو گئی پکا کام ہو گئے اگر ایام حج میں نظر زکام کی وجہ سے کپڑے سے آدمی ناک صاف کریں کوئی حج نہیں میرے بیٹے کا ذہن کمدور ہے اللہ کے نام ہے یا قوی یا متین یا قوی یا متین سر پہ ہاتھ رکھے پڑھا کرے ہر نباز کے بعد مجھے قربانی والوں پر اعتبار نہیں ہے اور میں خود جا لی سکتا ہوں آپ وہاں نہ کریں مکہ میں آگیمنٹی میں چل جائیں ہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے ٹیکسی پکڑے وہاں جا قربانی کر لیں دس روزے کیوں رکھو دس روزے تو وہ رکھو جس کے قربانی کی طاقت نہ ہو توابت دیانت کی سائی ہم پہلے کار میں ہو سکتی ہے ایران کی حالت میں اگر سائی کریں وہ بھی ٹھیک ہے سادہ دیباز میں آئیں وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ نے حق انگری مار لی قربانی ہو گئی حل کرا لیا کپڑے پہن گیا جائے پاکستان سے اکثر خواتین جو ہیں وہ حقیقی معلوم کے بغیر ایسے فردی معلوم کے ساتھ حج پہ آتی ہیں وہ گناہ ہے بغیر معلوم سفر کرنا نجائز ہے باقی حج اللہ قبول کرے الفاظ میں آگئی حج تو انشاءاللہ ہوگا لیکن گناہ بھی ہوگا بعد عورتیں پردے کے بغیر تو آپ صفحہ کر دیں نہیں ان کو کپڑا لٹکانا چاہیے آگئے جیسے قرآن کا حکم ہے اپنی بڑی چادر کو کھینچ کے سر کے اوپر سے آگے کر لیں اگر آپ کے پندر دن ہیں تو مقیم ہے ورنہ قصر ہے تواب اور دعا کے دوران میں اکثر رونا آتا ہے جیسے قرآن کا حکم ہے جیسے قرآن کا حکم ہے